آٹھ جن کو حکومت کی جانب سے مساجد کھولنے کے فیصلے پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے فیصلہ لینے کیلئے خادری عیدگاہ کی مسجد میں ایک اجلاس مناخت کیا گیا جس میں علمائی دین اور سیاسی علمائی دین جمع ہوئے جس میں شواجنگر کے رکون اسمبلی رضوان اشد وغیرہ بھی شامل رہے اجلاس ختم ہونے کے بعد کرناٹک کی امیر شرجت مولانا سخیر آمد رشادی نے میڈیا سے خطاب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس میٹنگ میں باتیں تو مختلف آئیں مساجد کے کھولنے کا جو فیصلہ حکومت کی جانب سے آیا تھا کچھ سلسلے میں مصبت پہلو بھی آیا اور منفی پہلو بھی آیا لیکن فیصلہ یہ ہوا اور اعلان یہ کیا گیا ہے کہ مساجد کے کھولنے کے فیصلے کا ہم اس دربا استقبال کریں لیکن جب مساجد کھلیں گی اور ہم لوگ مسجدوں میں جائیں گے نمازیں پڑھنے کے لیے تو جو آکامات نافذ کیے گئیں حکومت کی جانب سے ان کی ریایت کرتے ہوئے ہم جائیں گے ان قوانین کو توڑتے ہوئے نہیں جائیں گے مسجد میں جانے سے پہلے سانی تیزہر کا سابند کے پانی کا استعمال کریں اور پھر سفائی سترائی کا خیال رکھیں اور لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے جائیں اور پھر نماز میں جب پھڑے ہوں تو فاصلہ رکھیں آپ تمس کم تین فٹ کا فاصلہ رکھیں اگر ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ رکھیں اور اس قسم کی جو آکامات نافذ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے اور عمارت شریعہ کی جانب سے جو فیصلے نافذ ہوئے ہیں ان کا خیال فرمائے اور اس کو اپنے ذہن نشی رکھیں اور اس طریقے سے اگر ہم مسجدوں میں جاتے ہیں اور نمازیں پڑتے ہیں اور زیادہ وقت مسجدوں میں رہنے کی فکر نہ فرمائیں نمازیں پڑے اور پھر وہاں زیادہ گفتگو کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے نہ رہیں بلکہ سیدھا مسجد سے باہر نکل کر اپنی اپنی جگہ چلے جائیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا اور کسی قسم کا آئندہ کوئی لقصان نہیں ہوگا اگر ہم مسجد میں کھڑے ہو کر یا مسجد سے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے رہیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے اور کہیں اس کا حکومت اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے اس لئے آپ حضرات اس کا خصوصی لحاظ فرمائیں محترم چند ازلا میں ہماری ہی ریاست کے کچھ حضرات میں ایسا ہوا ایسا فیصلہ لیا گیا ہے کہ بھلے ہی آٹھ تاریخ کو سب ہی کھول دیا جا رہا ہے لیکن ہم نہیں کھولیں گے یہ مہینہ ختم ہونے تک تو اس تعلق سے اگر وہ نہیں کھولتے ہیں تو پھر ان کا الک خیال ہے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے ان کا اپنا خیال ہے اس بارے میں نہیں کہیں گے مسجد کے اندر جو وضوخانے ہیں جہاں پر حوز ہے کیا حوزوں کا استعمال کیا جائے گا حوز کو ہم نے پہلے نائے حکم دے دیا تھا اور گزارش کر دی تھی مسجد کے ذمہ داروں سے کہ وہ حوز کا پانی خالی کر دیں محوز میں وضوخ نہ کیا جائے نلوں میں وضوخ کیا جائے اور جہاں محلوں میں مسجد ہے کیا ان لوگوں کو ان مسلمیوں کو یہ اعلان کرنا مناسب رہے گا کہ وہ گھر سے وضوخ کر آ جائے ہاں ہم نے اعلان کیا ہے کہ اپنے گھروں سے وضوخ کر کے آئے جہاں تک ہو سکے اور بازار کی مسجدوں میں لوگ وہ وضوخ کیسے کریں گے تو اس بنا پر ان کے لئے کچھ نل رہیں گے تو مسجد کی طرف سے اس میں وضوخ کر لیں گے لیکن عام لوگ وہ اپنے اپنے گھروں سے وضوخ کر کے آئے موسیقی